قویسن نمبر 1 کے پارٹ 3 میں آپ کے سامنے ایک ایکسپریشن گیون ہے جس میں تین نمبرز کو ملٹیپل اور ڈیوین کی فارم میں لکھا ہوئے سو سٹوڈنٹس یوزنگ لوگ ٹیبلز فائنڈ دی ویلیو آف دی گیون نمبر تو سب سے پہلے اس کے سولیشن میں ہمیں ان نمبرز کو لکھنا ہے جو کہ ہمیں گیون ہے ہم یہاں پہ پہلے کوشن کی فارم میں ان نمبرز کو لکھیں گے نیومیریٹر میں ہے 0.678 اور ملٹیپلیکیشن کے بعد 9.01 اور ڈیوینیٹر میں آپ کو 0.0234 دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے لیٹ کر لینا ہے اس پورے ایکسپریشن کو x کے ایکول لیٹ x is equal to 0.678 ملٹیپلیکیشن کے بعد 9.01 اور ڈیوینیٹر میں سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہے 0.0234 آپ نے کیا کام کیا جو دیا ہوا ایکسپریشن تھا اس میں جتنے بھی نمبرز سے آپ نے ان کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے لیکن پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو لٹ کیا x کے ایکول اب ہمارا کام یہ ہے taking log on both sides log table use کرنے ہیں اس لیے ہمیں دونوں طرف log بھی چاہیے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے taking log on both sides statement لکھنے کے بعد taking log on both sides آپ نے left hand side پہ بھی x کے ساتھ log لگانا ہے اور right hand side پہ بھی آپ نے یہ جو آپ کو ایکسپریشن دیا ہوا ہے اس میں آپ نے log item with bracket لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ ایکسی زیادہ نمبرز ہیں تو 0.678 multiply by 9.01 اور denominator میں 0.0234 تو students آپ نے کیا کام کیا دونوں طرف log یہاں پہ apply گیا اب log کی property یہ ہے first اور second rule ہم نے یہاں پہ apply کرنا ہے first اور second law کے accordingly ہم اس کو addition اور subtraction کی form میں لکھیں گے according to first and second laws of logarithm ہم نے یہاں پہ پہلا اور دوسرا law apply کرنا ہے first اور second law کے accordingly ہم نے یہ جو اوپر والے numbers ہیں ان کو addition کی form میں لکھ دیا اور جو denominator میں number تھا اس کو ہم نے negative sign کے بعد میں لکھ دیا تو ہم نے یہاں پہ first and second law of logarithm کو use کیا اس طرح آپ کو تین different numbers کے logarithm find کرنے ہیں ان کو add کرنا ہے اور subtract کرنا ہے and then آپ کے پاس x کا log easily آ جائے گا اب students آپ نے کام یہ کرنا ہے ان تینوں numbers کا یہ جو آپ کے سامنے logarithm کے آگے تین numbers لکھے ہوئے ہیں ان تینوں numbers کے آپ نے characteristics اور mentisas کو find کرنا ہے تو characteristic of this number یہ جو number دیا ہوئا ہے اس کا characteristic decimal point کو first non zero digit کے بعد shift کرنے سے آپ کو negative one ملتا ہے کیونکہ جب آپ left سے right move کرتے ہیں تو power negative آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں left سے right میں آپ کے پاس جو move کرنے کے بعد ایک ہی digit آ رہا ہے تو اس طرح آپ کو یہاں سے جو characteristic ملے گا وہ negative one ملے گا اور negative one کو ہم bar one کی فارم میں لکھتے ہیں اب students یہاں پہ یہ جو دوسرا number ہے اس دوسرے number میں decimal point پہلے ہی first non zero digit کے بعد میں decimal point کو کہیں move نہیں کرنا تو اس کا characteristics zero ہے اور تیسرے number پہ یہاں پہ دیکھیں decimal point کو ہم نے first non zero digit کے بعد shift کرنا ہے اور یہ left سے right move کرنا ہے درمیان میں دو ڈیجٹس آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو characteristic ہوگا وہ negative ہوگا shifting کے درمیان میں دو ڈیجٹس ہونے کی وجہ سے اس کا جو characteristic ہے وہ negative two آئے گا تو ہم اس کو bar two لکھیں گے تو students باقی رہی بات منٹیسا کی تو منٹیسا فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پار چار ڈیجٹس کا ہونا ضروری ہے اور اب ہم یہاں پہ منٹیسا فائنڈ کریں گے ان تینوں کا using logarithm table تو چلتے ہیں جی log table پہ اور پہلے ہم six seven eight کا منٹیسا فائنڈ کریں گے six seven eight کے آگے چوتھا نمبر zero ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں six seven eight کا منٹیسا using logarithm table students اس وقت ہم logarithm of table جو ہے اس پہ آ چکے ہیں اور ہم نے six seven eight یہ تین نمبرز ہمارے پاس موجود تھے آگے چوتھا نمبر آپ zero لگا لیں لیکن اس zero کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ mean difference کے کولم میں آپ کو zero دیکھنے کو ہی نہیں ملتا یہاں پہ values one سے start ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ نو کولم دیکھنے کو ملتے ہیں تو students آپ کو یہاں پہ zero لگانے کی کوئی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف کیا کام کرنا ہے آپ نے پہلے دو ڈیجٹس کو کولم نمبر eight پہ مطلب یہاں پہ یہ جو اس طرح کے دو ڈیجٹ ہوں گے کولم نمبر eight پہ آپ نے دیکھنا ہے تو سکسٹی سیون کو کولم نمبر eight پہ دیکھنے کے لیے آپ نیچے move کریں گے اور یہ دیکھیں نیکس پیج کے اوپر آپ کو 55 60 آپ نے کیا کام کرنا ہے 67 کو کولم نمبر eight پہ دیکھنا ہے تو آپ اس طرف move کریں گے اور کولم نمبر eight پہ آپ کو ملے گا نمبر 8312 تو students 8312 جو ہے یہ ہمارے پاس 678 کا منٹیسہ ہے تو یہ رہا جی 678 اس کا منٹیسہ ہے ہمارے پاس 8312 8312 تو منٹیسہ چونکہ decimal part ہوتا ہے اور اب ہم اس کو 0.8312 کی فارم میں لکھیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ ہے 901 یہ جو آپ پاس تین نمبر یہاں پہ given ہے one یہ نائن zero اور one اس کا ہم منٹیسہ فائنڈ کریں گے تو منٹیسہ فائنڈ کرنے کے لیے ہم logarithm table پہ move کریں گے سٹوڈنٹس پہلے ہم نے بات کی تھی 678 کی اب ہم نے 901 کا منٹیسہ فائنڈ کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس تین نمبر یہاں پہ آ جائیں گے ایک نمبر اس میں سے 9 آئے گا دوسرے نمبر پہ یہاں پہ 0 ہوگا 901 تو آپ نے کیا کام کرنا ہے 90 کو کولم نمبر 1 پہ دیکھنا ہے تو نیچے move کریں نیچے move کرتے جائیں تو آپ کو یہاں پہ last میں کہیں جا کے 90 مل جائے گا اور اس 90 کو آپ نے کولم نمبر 1 پہ دیکھنا ہے تو کولم نمبر 1 پہ 9547 9547 تو 0.9547 یہ دوسرے نمبر کا منٹیسہ ہم فائنڈ کر چکے ہیں اب تیسرے نمبر پہ ہے جی 234 تین ڈیجٹس ہیں 0 نکالنے کے بعد تین ڈیجٹس ہیں 234 تو آپ نے 234 کا یہاں سے منٹیسہ فائنڈ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ اوپر move کریں گے تو 234 یہ دیکھے گا 23 کا مطلب ہے 234 اب یہاں پہ دیکھیں 234 تین ڈیجٹس ہیں آپ نے 23 کو نمبر 4 پہ دیکھنا ہے تو یہ رہا 23 اور یہ 0 والا کولم 1 2 3 اور یہ رہا 4 اور تو اس پہ آپ کو جو نمبر ملے گا 3692 3692 تو یہاں پہ جو آپ کو نمبر ملے گا یہ آجائے گا 3692 اس طرح ہم نے تینوں نمبرز کا منٹیسہ بھی فائنڈ کر لیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ان تمام نمبرز کے منٹیسہ اور کریکٹریسٹک کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ left hand side میں log x as it is آجائے گا اور یہ جو آپ کے پاس پہلا والا نمبر ہے اس کے کریکٹریسٹک کو اور اس کے منٹیسہ کو ہم نے addition کی فارم میں لکھا تو 0.8312 آجائے گا پھر درمیان میں یہ والا پلس کا سائن آجائے گا پھر دوسرے نمبر کا جو کریکٹریسٹک ہے وہ 0 ہے اور اس کا جو منٹیسہ ہے اس کو ہم لکھیں گے 0.9547 اور درمیان میں پھر نیگٹیف سائن آئے گا کیونکہ باہر یہاں پہ نیگٹیف سائن موجود ہے اور پھر لاسٹ والے میں یہاں پہ bar 2 اس کا کریکٹریسٹک ہے منٹیسہ ہمیشہ پوزیٹیف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پلس 0.3692 ہی لکھا جائے گا تو سٹوڈنٹس اب یہ دیکھیں یہ جو بار والے نمبر ہیں آپ ان کو یہاں پہ نیگٹیف کی فارم میں لکھیں گے تو یہ لاغ ایکس آ جائے گا ایکویلٹی کے بعد یہ نیگٹیف ون آ جائے گا اب سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے اس بار ون کو نیگٹیف ون لکھ دینا ہے اور اس بار ٹو کو نیگٹیف ٹو لکھ دینا ہے تو یہاں پہ 0.8312 آ جائے گا ان دونوں کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے بعد 0.9547 آ جائے گا اور لاسٹ میں دیکھیں تو بریکٹ کے اندر آپ کو نیگٹیف ٹو یہاں پہ لکھنا پڑے گا اور اس کے بعد 0.3692 آ جائے گا تو آپ نے کیا کام کیا آپ نے اس میں سے جو نیگٹیف کریکٹریسٹکس تھے اس کے ساتھ یہاں پہ شروع میں نیگٹیف لگا دیا اب سٹوڈنٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے اس نیگٹیف سائن کو اس مائنس ٹو سے بھی ملٹیپلائے کر دینا ہے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور پھر اس نیگٹیف سائن کو اس پلس والی ویلیو سے بھی ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہم تمام ویلیوز کو ترتیب سے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ نیگٹیف ون آ جائے گا پھر پلس 0.8312 آ جائے گا اس کے بعد 0.9547 آ جائے گا پھر اس کے بعد مائنس ٹو مائنس یہاں سے آپ کو پلس ٹو دیکھنے کو ملے گا اور مائنس پلس مائنس یہ 0.3692 آ جائے گا اب آپ نے ان تمام ویلیوز کو as it is calculator میں پھر کرنا ہے اور calculator میں پھر کرنے کے بعد آپ کا جو answer آئے گا وہ 2.4167 آئے گا ان تمام ویلیوز کو ہم نے calculator کی مدد سے اب solve کرنا ہے جو sign جہاں پہ ہے as it is آپ نے پھر کرنا ہے تو آپ کا جو result آئے گا وہ 2.4 آپ جب اس کو solve پر ہوگے تو 2.4167 آپ کو یہ log x کی ویلیو یہاں سے مل گئی تو students آئے چلتے ہیں اب ہم نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو taking anti log on both sides taking anti log on both sides جب آپ دول طرف anti log apply کریں گے تو آپ کو ہی statement left hand side پہ اور right hand side پہ anti log لکھنے کے بعد کچھ ایسی نظر آئے گی جب ہم نے anti log apply کیا تو یہ log اور anti log cancel ہو جائیں گے تو یہاں پہ x آج جائے گا اور students یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا anti log of 2.4167 میں آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ہم جب کسی نمبر کا anti log لیتے ہیں یا اگر ہم کسی نمبر کا anti log find کر رہے ہیں تو اس میں جو نمبر یہاں پہ موجود ہوگا اس میں decimal point سے پہلے جو بھی ہے وہ characteristic کہلاتا ہے شرط یہ ہے کہ number positive ہونا چاہیے اور جو decimal part ہوگا اس کا جس طرح یہاں پہ decimal part میں .4167 ہے یہ اس کا mentisa کہلائے گا اب ہم نے anti logarithm table use کرنا ہے اور اس میں mentisa کو use کرنا ہے اور mentisa سے ہم وہ number find کریں گے ٹھیک ہے جس کا یہ mentisa ہے ٹھیک ہے تو ہم anti logarithm table کی مدد سے اب ہم اس نمبر کو find کریں گے یہ ہے جی 0.4167 تو students آپ نے کیا کام کرنا ہے anti logarithm table میں یہ آپ کے صاحب نے anti logarithm table ہے آپ نے اس table میں آکے .41 جو ہے اس decimal کو یہاں سے find کرنا ہے تو vertically downward جب نیچے move کریں گے تو .41 تو آپ move کرتے رہیں تو یہاں پہ آپ کو نیچے آکے یہ .41 مل جائے گا آپ نے کیا کام کرنا ہے اس .41 کو پہلے column number 6 پہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد mean difference میں 7 پہ آپ نے اس کو یہاں پہ column number 6 پہ دیکھنا ہے یہ column number 0 ہے یہ column number 1 2 3 4 5 اور یہ 6 ہے جی یہ column number 6 پہ آپ نے .41 کو دیکھا اور اس کے بعد column number 7 پہ دیکھنا ہے تو 1 2 3 4 5 6 اور یہ رہا 7 آپ نے اسی نمبر کو column number 7 پہ دیکھنا تھا تو students یہ رہا 2 6 0 6 اور یہ رہا 4 ان دونوں کو جب add کریں گے تو 2 6 1 0 آ جائے گا دوبارہ سن لیں یہ نمبر ہے آپ کے پاس 2 6 0 6 تو آپ جب اس میں 4 کو add کرو گے تو یہ بن جائے گا 2 6 1 0 تو آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس 2 610 دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یہاں پہ لکھو کہ x is equal to 2 610 and 10 اب یہ دیکھیں اس میں characteristic کتنا ہے characteristics اس وقت یہاں پہ 2 ہے جب کسی بھی نمبر کا characteristic 2 ہوتا ہے تو اس میں decimal point 3 ڈیجٹس کے بعد لگتا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے یہ جو arrow head ہے یہاں پہ اس کے بعد decimal point کو لگانا ہے تو یہ بن جائے گا two sixty one point zero تو students two sixty one point zero جو ہے یہ دیوے numbers کا آنسر ہے using logarithm table آپ نے use کیا log table کو اور ان rules کو apply کرتے ہوئے آپ نے آنسر نکال گیا two sixty one اور two sixty one جو ہے یہ دیوے numbers کا آنسر ہے آپ کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں hence جو ہمارے پاس numbers تھے وہ quotient کی فارم میں تھے جس میں zero point six seven eight یہاں پہ zero point six seven eight multiply by nine point zero one اور denominator میں آپ کو ملے گا zero point zero two three four تو یہاں پہ آپ نے اس کا آنسر نکال لیا جو کہ two sixty one کے equal decimal point کے بعد zero لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی اس کا آنسر ہے i hope یہ قصر آپ کو سمجھ میں آگیا اس میں جو بھی problem سی وہ بھی clear ہو چکی ہیں آئیے آج اس کے بعد ہم قصر number one کے part four کو simplify کرتے ہیں